اسلام علیکم بلاخر موٹروے سانہے کا مرکزی ملزم عابد ملحی پولیس کی حراست میں آ چکا ہے یہ ایک بیکنگ نیوز ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ عابد ملحی کو فیصلہ باز سے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور یہ کاروائی سی اے اے مارڈل ٹون کی ہے اب تک کی جو میڈیا کی اطلاعات ہے ان کے مطابق اور اس وقت پاکستان کا تمام میڈیا اس معاملے کو رپورٹ کر رہا ہے ابھی تک خبر صرف اتنی ہے کہ عابد ملحی کو پولیس نے فیصلہ باز سے گرفتار کیا ہے کہا سے گرفتار کیا کس کے ساتھ موجود تھا کس جگہ پر موجود تھا اس کے ساتھ اس وقت اور کتنے افراد تھے کس نے پناہ دی رکھی تھی اور اس کے علاوہ ایک مہینے یہ کہا کہا پر رہا یہ ابھی اطلاعات جو ہے ابھی باقی ہے پولیس اس کے بارے مکمل آگاہ کرے گی لیکن پولیس کی ویب سائٹ پولیس کی آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پولیس کے فیس بک پیچ پر کہی پر بھی اس طرح کی خبر نہیں آئی لیکن اب یہ کنفرمیشن ہو چکی ہاں پولیس کی جانب سے صرف یہ بیان جاری کیا گیا کہ موٹروے زیادتی کیس کا مفرور ملزم عابد فیصلہ باز سے گرفتار ہو چکا ہے اب اس خبر کے اندر کسی قسم کی یہ کوئی اناثنٹک خبر نہیں ہے بلکل اثنٹک مصدقہ خبر ہے جو پولیس کی جانب سے آئی ہے اور اس کو فیصلہ باز سے گرفتار کیا گیا ہے دو دن پہلے خبر آئی تھی کہ ڈی جی خان سے اس کو گرفتار کیا گیا لیکن بعد میں وہ خبر فیک ثابت ہوئی لیکن کچھ لوگ کہہ رہے کہ نہیں اس کو گرفتار آج سے دو تین دن پہلے کیا گیا ہے لیکن آج اس کو شو کروایا جا رہا ہے لیکن اب پولیس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ عابد منحی کو آج ہی فیصلہ باز سے گرفتار کیا گیا ہے کچھ دیر میں ان کو لاہورس یا یہ مالٹون تھانے میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے ان کو دارت پیش کیا جائے گا اب یہ میں آپ کو بتا دوں اس واقعے سے متعلق کہ ایک ماہ اس واقعے کو گزر چکا ہے نو سپٹمبر دو ہزار بیس کا یہ واقعہ ہے اور آج بارہ اکتوبر ہو چکی ہے تقریباً اکتیس بتیس دن گزرنے کے بعد بالآخر اس ملزم کو گرفتار کر لیا گیا جب تک یہ غائب تھا سی سی پیو لاہور لاہور پولیس پنجاب پولیس پنجاب حکومت بالخصوص عمران خان اسمان بلدار آئی جی پنجاب اور سی سی پیو لاہور سپیشلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا تمام میڈیا ان کو ہٹ کر رہا تھا اپوزیشن بھی ان کے خلاف لگی ہوئی تھی اور کچھ انکرز نے تو بلکل سی سی پیو کے خلاف ایک قسم کی کمپین اور مہم چلائی ہوئی تھی لیکن اب عابد ملحی کو گرفتار کر لیا ہے اب سی سی پیو کے خلاف میڈیا کے پاس کون سا بیانیاں بیچتا ہے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ اب میڈیا کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیاں نہیں ہوگا کوئی نیا ڈنڈورہ پیٹے گا ضرور لیکن سی سی پیو کے خلاف اب کوئی سٹرونگ قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سی سی پیو لاہور کے اندر کرائم کو ختم کرنے آیا ہے اور سی سی پیو نے یہ کہا بھی تھا کہ یہ گرفتار ہو جائے گا آج نہیں تو کالی کیونکہ یہ اکیلا بھاگ رہا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی چودری کی کوئی اس طرح بڑے گھنڈے کی یا کسی سیاسی سرپرستی یا پولیس کی سرپرستی حاصل نہیں ہے تو بالاخر ملزم ہاتھ آ گیا ہے اس سے ہی کم از کم یہ ایک سبق حاصل ہوتا ہے لوگوں کو ٹھیک ہے ملزمان گرفتار ہوتے رہتے ہیں لیکن کم از کم جو آگے ریپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ جب سے عابد نے یہ معاملہ کیا ہے موٹروے کیس نو سپٹمبر نو سپٹمبر کے بعد آج تک تقریباً ہر روز کا اخبار ہر روز آپ نیوز چینل اٹھا کر دیکھ لیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہوتا ہے لیکن اب کم از کم ملزمان کو یہ ہو گیا کہ ہم پکڑے جائیں گے ہر صورت کیونکہ عابد کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ بالکل موبائل استعمال نہیں کرتا بہت ہی انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کرتا ہے جس طرح ویٹس ایپ اور دیگر اپلیکیشنز وغیرہ جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کرتا تھا خبریں ابھی بھی اسی کے حوالے سے فیلحال یہی آ رہی ہے کہ عابد کو فیصلہ باز سے گریفتار کیا گیا ہے پولیس کی ویب سیٹ پر پہ کوئی خبر نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پولیس کے لیے کیونکہ پولیس اس بارے میں مکمل خاموش تھی خاص طور پر لاہور پولیس کے جو سربرا تھے سی سی پیو لاہور عمر شیخ اس کے علاوہ آئی جی پنجاب جو تھے وہ بھی اوورال اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئے تھے لوگ احتجاج کر رہے تھے پورٹیسٹ کر رہے تھے اور اس طفے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ آپ سیٹ چھوڑ کر چلے جائے اگر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پولیس کے لیے اور اوورال ہماری سوسائٹی کے لیے ایک سبق ہے کہ بھائی آپ جو مرضی کر لو کسی قسم کا بھی کر لو جتنی بھی اپنی کیر کر لو ایک نہ ایک دن آپ ہاتھ آو گے جس طرح سے اس عابد نے تین تیس گن کموں بیش اکتیس بتیس دن یعنی کہ تین تیس دن تیتیسوہ دن آج چل رہے کہ اس نے پولیس کو نچایا تین سے چار مرتبہ یہ عابد مفرور ہوا بھاگا مختلف جگہ پر انکانہ صاحب اس کے علاوہ شیخ پورا اس کے علاوہ کسور میں اور رائیونڈ میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر یہ موجود تھا اور وہاں سے بھی بھاگا اور بلاخر پانچویں مرتبہ پولیس نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے اب یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ پولیس کی حراست میں ہے اور پولیس اس کو سی آئی اے لاہور مارڈل ٹاؤن اس کو یہاں پر شفٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر آ کر اس کو پیش کیا جائے گا اور صبح عدالت کے سامنے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا تو اب سی سی پیو صاحب کو لاہور پولیس کو داد دینا بنتی ہے اب ظاہر ہے وہ جو وکٹم جس کے ساتھ جو ہوا اس کو بھی تھوڑا سکون مل جائے کم از کم کہ میرا ملزم جو ہے وہ ہاتھ آ چکا ہے اس معاملے میں آگے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ یہ ایک خبر آئی اس سے میں نے کسی قسم کا کوئی سیٹ اپ نہیں لگا فوراں آپ کے ساتھ نے بینہ تیاری کے خبر رکھ دی ہے اب جو بھی اپ ڈیٹ اس میں مزید آتی ہے تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد